عدب نہیں نا نبیدہ یہ سینے دے اندر تازیم مصطفیٰ نہیں تھے اللہ فرمادہ پھر تیری کوئی عبادت قبول نہیں یہ ہو گیا ایک اس آیت مبارکہ دا شاہر نزول ایک اور شاہر نزول بھی مفسرین نے لکھے نبی کریم علیہ السلام دیکھ صحابی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی کرنا تو تھوڑے دورے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بلند آواز سن دے صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بہرے سن کرنا تو تجیڑا بندہ اچھا سن دا ہوئے وہ بول دا بھی اچھا ہے اس سمجھ دا کہ شاید لوگاں نے بھی کم سنائی دی رہے وہ زیادہ بلند آواز نہ پھون دے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی چونکہ تھوڑے بہرے سن اس آوازیں تھوڑا بلند آواز نہ بول دے سن آپ نے جدو اس آیت مبارکہ نے سنیا نا جدو یہ آیت نازل ہوئی تھی آپ نے خیال آیا کہ یہ آیت میرے واسطے نازل ہوئی عشق پھڑا گیا حضرت ثابت نے خیال آیا کہ اے جیڑا اللہ نے فرمانا انتہ بتا آمالکم تیرے عمل ضائع ہوگئے خیال ہے میرے تھی عمل ہی ضائع ہوگئے میرے تھی ایمان بھی ضائع ہوگئے میں تھی نبی دی بار گئے چھوڑا اچھا بول بیٹھا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی انہو رندے رندے گھر چلے گئے گھر جا کے نہ دے جتے گھوڑے بند دے سانا اس حویلی چھے جا کے اپنے آپنوں بند کر لے اپنے گلے تھی اپنے ہتھانوں رسیاں بند لے گیا پیرانوں رسیاں بند لے گیا سزا دے رہے اپنے آپ دنیں بھی رون دیں نتے رات بھی رون دیں یہ خیال کی ہے کہ یا رسول اللہ میں تو عڈی بار گئے چھوڑ اچھا بول بیٹھا اچھا بول بیٹھا ایک دن گزرے رون دیں دو دن گزرے تین دن گزرے چار دن گزرے ارادہ ہوئے جد تک حضور نے بلان گئے میں نہیں جانا ان کیڑا مولیا کے نبی جی بار گئے جاں واجے سرکار نے پچھ لیا تھے میں کی جواب دے مانگا حضرت ثابت بن کیسا حتیٰ کہ چالیس دن تک اس حویلی چھوڑند رہے تی دن تے رات رونا کہ میرے تے عمل ضائع ہوگے میں نبی جی بار گئے چھوڑ دا رہا چالیس دن گزرے تین نبی پاک انہوں نے خیال آیا کہ ثابت بن کیسا نظر نہیں آرہے حضور نے ایک ثابت دی ڈیوٹی لگائے کہ پتہ کہ انہوں نے ثابت بن کیسا کتے آکے عرض کیتی یا رسول اللہ انہوں نے چالیس دن ہوگی نے حویلی چھوڑنے آپ انہوں بند کی تے انہوں نے سمجھے کہ اے آئیت میرے حق کے چھوڑند ہوئی ہے میرے تے عمل ضائع ہوگے کہ میں نبی دی بار گچ اچھا بھولو بیٹھا نبی کریم نے فرما جاؤ جلدی تے میرے ثابت نو بلا کے لے ہو ادھر صحابہ کے بار دوان اللہ علیہ مجمعین جدو بلا من آئی نا ناؤ جوانا صاحب آنے پہ کے ثابت ملکہ اس نے اپنے آپنے رسیاں جب آدے آئے ہوئے نالے نبی کریم دی بار گچاریزہ پیش کر دینے نالے رو دینے نالے پیار دے کر دینے سونے آہاں سیدہ عربیہ ڈونے آہاں پخش دے جے کوئی بول میں بولے آہاں سونے آہاں سیدہ عربیہ ڈونے آہاں پخش دے جے کوئی بول میں بولے آہاں دے آجاب اللیل زلوان دے بل کھونے آہاں آجاب اللیل زلوان دے بل کھونے آہاں بوہا اکھیاں دے تیرے لئی کھونے آہاں آجاب اللیل زلوان دے بل کھونے آہاں بوہا اکھیاں دے تیرے لئی کھونے آہاں نہ لے رو دے نہ لے ارد کر دے نہیں میرے محبوب کمزور مجبور آہاں تیرا مجرم ہاں پر میں معذور ہاں میرے آگا آگا مندہ آہاں ہرے ہرے قدم ہوتے میں لرزے آہاں کمپے آہاں دے تیرے لئی کھونے آہاں آجاب اللیل زلوان دے بل کھونے آہاں بوہا اکھیاں دے تیرے لئی کھونے آہاں اللہ تکبیر ارد کیتے سونیا بخش دے جے کوئی میں بلے میں بولے آہاں جے کوئی چاہ بول بیٹھانتے سونیا معافی ادھر حضور تھا پیغام گیا نا تے حضرت ثابت بن کیس تھی جان چھ جان آئی دوڑے نبی پاک دی بار گا جڑے پہلے سامنے آئے ہونگے ہون تسی تصبر چھ سوچو تے سیو منظر کیسا ہوئے گا جدو آئے نا سید عالم دے سامنے تے ڈامہ بار کے رون لگ پہ تیری بار گا جب آدو چی کر بیٹھا کاملی والی ہمینو مافی دے دے میرے نبی نے پھڑ کے سینے دے نال لائیا فرمایا کیس کہ تیرے باست اللہ نے آئے تنازل نہیں کی تھی تُو تے میرے بڑے عدب والا ہے اللہ نے قیامہ تکیہ ہونا والے ایمہ ہونا والے آواز تے میری بار گا دا پروٹوکول دیتا ہے خبردار کو میرے یار دی بار گچی اچھا نہ بولیں حدرت اس کیس میرے نبی نے سینے لگا کے فرمایا ان جیڑا دو نبی دا عدب کیتا ہے فرمایا آمہ تینو ان آمہ دیوان میرے نبی نے فرما جا ثابت تینو نبی دا ایلا انتے بادارے آج فرمایا اللہ تینو زندگی بھی چنگی دے وے گا مہوت بھی شہادتی دے وے گا تین آل جنت بھی دے وے سنی ماں دا پتر بولے سبان اللہ جیڑا عدب کرے نا نبی دا نو ان آم پھر کی مل دن جنگے یا ماما دے اندر حضرت سابت بن کیس شہید ہوئے زندگی بھی ستھنی گزاری حضور نے فرما زندگی بھی چنگی گزرے گی موت بھی شہادت دیتے جنت ہوئی ملے گی جنگے یا ماما چی جدو شہید ہوئے تھے ایک بندے نے وے کہا کہ آپ دے شہادت دے بعد اجڑی زیرہ اپنے پینی سی نا اوہ بڑی مہنگی زیرہ سی انہوں خیال آیا کہ زیرہ اتار کے لے جاما کیڑا پہ بیخ دینے انہیں حضرت سابت بن کیس دی زیرہ اتاری تے گھر لے گیا گھر جا کے نا انہیں تندور چزیرہ رکھ کے نا اوپر ڈھکن دیتا دھکن دے اوپر گھوڑے دے زین جدے اوپر بیڑی دے کٹ ہی وہ کٹ ہی اوپر رکھ دیتی جدو ہوئی نہ راہ تو اے حضرت سابت بن کیس ایک صحابی دے خواب ہے چاہے صحابی نے فرما دنے اے نہ سمجھے خواب ہے اے میں تنوں پکی گل پہ دا سنا اے میرا کم ضرور کر نہیں خواب سمجھ کے کدھر اہمیت گھٹنا دیمیں فرما لگے سن اوہ فلان بندہ میری زیرہ چورا کے لگیا انہیں جا کے تندور چھ رکھیے تندور دیتے انہیں ڈھکن بھی دیتے ہیں دھکن دیتے انہیں کٹھی بھی رکھیے اوہ دکل جا کے میری زیرہ لے کے انہوں بے چکیتے صدقہ کر دے میرے نام دا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے میرا پیغام دیمی کہ انہیں میری زیرہ چوری کی دیئے جد مدینہ جامعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے میرا پیغام دیمی کہ میرا غلام ازاد کر دے زندگی بھی چھنگی موت بھی شہادت دی یہ جڑا شہید ہوئے اتفاقہ جنتی ہے خواب اچھا کے دس گیا میں دنیا تو ٹورتے گیاں پر اے نہ سمجھے مر گیاں جڑا عدب کرے نویدہ اللہ حرب العزت انہوں پھر انعام عطا کردہ تے جڑا بے عدبی کرے انتہ بطا آمالکوں انہوں نے ساری زندگی دیکھو نا ساری زندگی دیاں نیکھیاں اللہ حرب العزت ضائع کر دے بے گا